گھر کے کسی فرد کو یعنی فیملی کے کسی ممبر کو اگر نشے کی عادت پڑ گئی ہے شراب پینے لگا ہے یا پھر کسی اور نشے میں پڑ گیا ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے تو ایسے موقع پر کیا کرے بہت سے بھائی علاج بھی کرواتے ہیں دوائیا بھی لاتے ہیں اور بہت سے آمیرین کو بھی دکھاتے ہیں دعا آدم سب کچھ کرتے ہیں تو آج میں بھی آپ حضرات کو ایک ایسی دعا قرآن کریم کی ایسی پیاری آیت آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر گھر کے تمام افراد مل کر اس آیت کا ورد کریں گے اس آیت کو پڑھ کر اس بھائی کے کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں گے انشاءاللہ وہ نشے کی جو بری عادتیں ہیں انشاءاللہ اس سے نکل جائے گا یعنی نشے کی عادت چھوڑ جائے گے قرآن کریم کی دوستو آیت یہ ہے آپ اس آیت کو سات دفعہ پڑھ لیا کریں اور سات دفعہ پڑھنے کے بعد اپنے اس بھائی کے کھانے پینے کی چیزوں پر دم کریں انشاءاللہ اس کے اثرات یہ آئیں گے کہ وہ اس نشے سے نکل جائے گا یعنی اس نشے کی عادت اس کی چھوڑ جائے گی اس کے ساتھ آپ تھوڑا بہت صدقہ بھی دیں نماز کی پابندی کریں اور اس کے حق میں گھر کے تمام لوگ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس بری عادت سے محفوظ فرمائے ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب فائدہ اٹھا سکیں